اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم پچھلی لیکچر کو ہی کنیکٹ کر کے چلیں گے اور پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو XRD انسٹرومنٹیشن ہے اس میں ہم بریک برینٹانو ارینجمنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ارینجمنٹ کیسی ہوتی ہے اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کیوں وہ موسٹلی یوٹیلائز ارینجمنٹ ہے لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا برینٹانو ارینجمنٹ ہے جیسے آپ بی بی ارینجمنٹ کہہ سکتے ہیں بی بی ارینجمنٹ is not suitable for thin films because the diffraction angle can't be obtained when we apply that particular arrangement for the sake of getting the x-rays results for thin films so what we do is we basically change the arrangement and this is a totally different arrangement as compared to bb arrangement in this arrangement we basically utilize the very small angle between incident x-rays and thin film this is the major and very important point of this arrangement this is considerably difficult to arrange and to maintain this much small angle which is less than one degree and we have to be very accurate very precise in determining these kind of results because this angle is very important اب question کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ angle ہم ایسے کرتے کیوں ہیں کتنا small angle کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لارج angle ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لارج angle ہوگا تو لیٹس پوز آپ نے یہ thin film deposit کی ہوئی ہے اس کے بالکل لیچے آپ کا substrate ہے تو اگر angle بڑا ہوگا تو این ممکن ہے کہ آپ کا incident x-ray اس thin film سے ڈیفریکٹ ہونے کے بجائے وہ یہاں سے transmit ہو جائے تو ہم make sure یہ کرتے ہیں کہ جو transmitance کا factor ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے transmitance کیا ہو کم سے کم ہوتا ہے وہ arrangement جو ہم ایک possible way ہے اور جو بہت successful way ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس angle کو اتنا small کر دیتے ہیں کہ transmitance ممکن ہی نہ ہو بلکہ یہ یہاں پہ آئے جیسے یہاں پہ آکے ٹکرائے اس thin film سے تو یہاں سے یہ diffraction ہی ہو اور اس arrangement میں ایک دوسری additional ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو x-ray source ہوتا ہے x-ray آپ add کر رہے ہوتے ہیں بھیج رہے ہوتے ہیں اسی کے راستے میں یہاں پہ specimen اور آپ کے x-ray source کے درمیان یہاں پہ آپ kolimeter لگاتے ہیں جو کہ آپ کی x-ray beam کو single wavelength دیتا ہے یعنی اس میں آپ کو make sure کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی پاس جو x-rays آ رہے ہیں وہ k alpha k beta k gamma کی farm میں نہ ہو بلکہ ایک single x-ray ہو k alpha ہو کیونکہ اس result کو obtain کرنے میں آپ اتنی effort جب less than 1 degree angle maintain کر رہے ہیں تو آپ x-ray source کو بھی بہت پیور اور بہت ہی fine کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک single wavelength آئے اور وہاں پہ آپ کے پاس یہ ہو اور اس میں تیسری بات کہ آپ کے پاس sample جو ہے یہ rotate نہیں کرتا یعنی آپ نے یہ angle maintain کرنا ہوتا ہے تو اس arrangement میں آپ کے پاس یہ دونوں fixed ہوتے ہیں اور جو rotate کر رہے ہوتا ہے وہ آپ کا detector کر رہتا ہے around this arrangement تو یہ تھا thin film کے case میں ہم x-ray beam کی x-ray arrangement کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں